براؤڈ شیٹ کمیشن عاصف علی زرداری کے سوئیس مقدمات کا ریکارڈ بھی سامنے لے آیا کمیشن نے نیب کو سوئیس مقدمات کا سربا مہر ریکارڈ کھولنے کی سفارش کر دی اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند زلکنین اقبال سے زلکنین بتائیے گا اس پیش اف سے متعلق دیکھیں براؤڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی ریپورٹ میں ایک اور پہل کا خیز انکشاف سامنے آیا ہے براؤڈ شیٹ کمیشن عاصف علی زرداری کے خرار جو سوئیس مقدمات تھے ان کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی سامنے لے آیا اور کمیشن نے نیب کو سفارش کی ہے کہ جو تمام سیل شدہ ریکارڈ ہے اس کو کھولے اور اس کا جائزہ لے کہ مناسب وقت پر اس کو کیا کرنا ہے اور کس انداز میں اس ریکارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مجموعی طور پر بارہ ڈپلومیٹک بیگز ہیں جن کے اندر ریکارڈ سارا شامل ہے اور 12 ریکارڈ کا جو انڈیکس ہے یعنی اس کی سیرسٹ ہے جو وہ فرنچ زبان میں تھی جس کو انگلیس زبان میں ترجمہ کروا کہ نیب نے اپنے سٹور روم میں رکھایا تھا وہ جب کمیشن نے تمام ریکارڈ نیب سے قبضے میں لیا اس نے یہ ریکارڈ بھی ملا تھا اور جو دپلومیٹک بیگز ہیں اس کو کمیشن نے ڈی سیل تو نہیں کیا تم اس کی اور انڈیکس کی تصاویر بنا کر اپنی ریپورٹ کا حصہ ضرور اس کا بنایا گیا ہے اور 37 ساتھ کمیشن نے اسے فارش کی ہے کہ اس کو نیب ملافظت وقت پر کھولے اور جائزہ لے کہ کیا یہ ریکارڈ اس کے کسی کام کا ہے یا نہیں اور اس کو کس صورت میں اور کس کیس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ تہلکہ خیش انکشاف آسف علی زرداری کے حوالے سے اگر نیب اس کیس کو کھولتا ہے اور نیب کے لیے کارامت ہوتی ہیں اب بھی اس و اس مقدمات کے حوالے سے تو آسف علی زرداری کی مقدمات جو مشکلات ہیں ان میں یقیدن اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ وہ تہلکہ خیش انکشاف ہے جو آسف علی زرداری کے حوالے سے سامنے آیا ہے جو براڈ ہیٹ کی کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر کہ نیب کو جو سویس ریکارڈ ہے اس کو کھولنے کی سفارش کر دی گئی ہے یہ بارہ ڈپلومیٹک بیگز میں اس ریکارڈ کو لندن سے پاکستان منتقل کیا گیا تھا پی پیپلز پارٹی کی دورے حکومت میں وہ سارا ریکارڈ نیب کے سٹور روم میں موجود ہے سیل شدہ یہ بارہ ڈپلومیٹک بیگز ہیں جن کو صرف نیب بھی کھول سکتا ہے نیب کے لیے کسی کو اس کو کھولنے کے اختیار نہیں ہے کیونکہ ڈپلومیٹک بیگ تھا اس لیے ڈپلومیٹک بیگز کی جو ائرپورٹ سے ٹرانسفر کے وقت بھی کسی صورت نہیں لی جا سکتی کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں اب نیب کے اوپر ہے یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کمیشن رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ ذرا چیز کلیر کیجئے گا کہ کیا مینڈیٹ میں یہ موجود تھا براڈشیٹ کمیشن کے کہ وہ نیب کو بھی پوچھ سکتا ہے یا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ابھی سفارش ہی کی گئی ہے نیب کو دیکھیں کیونکہ کمیشن کو جیسے ہم نے پہلے دی اپنے خبریں پتایا تھا کہ سارا ریکارڈ ملا ہی نیب سے باقی جو ادارے سے حکومتی ادارے وہ زیادہ تر تو نیب سے زیادہ تر جو کمیشن سے اپنے ریکارڈ ہے وہ چھپاتی رہے ہیں جب کمیشن نے نیب سے تمام تر ریکارڈ پلٹ کیا تھا ان کے سٹوروں میں جتنا ریکارڈ تھا کمیشن نے اپنے کپلے میں لیا تھا اس میں یہ ریکارڈ سامنے آیا تھا جس کا جائزہ لے کہ اس حوالے سے تفارش ضرور کی گئی نیب کو کہ وہ مناسب وقت پر اس ریکارڈ کو کھولے اور دیکھیں کہ یہ اس کے کام آ سکتا ہے یا نہیں یہ جو ریکارڈ سامنے آیا تھا اس کے اندر یہ چیز مل گئی کمیشن کو یہ بھی گیس کر سکتے ہیں یہ شاید یہی وہ معاملہ تھا کہ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں چاہے مسلمک نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی جس وقت اس کمیشن کو مرتب کیا جار تھا تو بہت زیادہ اعتراض کر رہی تھی یہ دونوں جماعتیں دیکھیں کیونکہ حکومتی مدرانے بھی کچھ پیس کانفتی سے ایسی کی تھی جیسے والیوم ٹین کھلے گا اور دیگر مقدمات کھلیں گے اس حوالے سے کمیشننگ کے ٹی و آرز میں تو ایسا کچھ شامل نہیں تھا جسے والیوم ٹین کا یہ ایسا کچھ